نحمدہو و نسلی علی رسولِهِ الکریم اما بات فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہو میرے عزیز اور محترم دوستو اور بھائیو کیا حالیں میں اللہ طرح سے امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ و تعالی اللہ کے حکم سے فضل سے باخریت خیر و آفیت سے چینل اسلامیک انفواب سے آپ کا اپنا بھی ابترزا کے کے نئے ویڈیو کے ساتھ حضرِ خدمت ہے جس کا ٹاپک ہے بیری کے درخت کی اہمیت اور بیری کے درخت کے پتوں سے نظرِ بد کا علاج کیسے کیا جاتا ہے قرآن پاک میں بیری کے لیے صدرہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اب اب خود اندازہ لگا لیں کہ اس کی عظمت اور شان کیا ہوگی جس درخت کے بارے میں خود اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے صدرہ کا لفظ قرآن پاک میں چار مرتبہ لیا گیا ہے ایک بار صدرہ کا ذکر سورت سبا میں آتا ہے اور ایک مرتبہ سورت واقعہ میں آتا ہے اور دو مرتبہ صدرہ کا لفظ سورت نظم میں استعمال کیا گیا ہے ان چاروں حوالوں میں سے صرف ایک کا حوالہ جو ہے جو سورت سبا میں ہے اس کا تعلق اس سرزمین سے ہے اور دو کا آسمانوں کی سرحض سے متعلق ہے جبکہ ایک کا ذکر جنت کے نبتات کے بیان میں ملتا ہے بیری کیا درخت اس پر نیک جنات کا بسیرہ ہوتا ہے بیری کی درخت پر صرف اور صرف نیک جنات ہی رہتی ہیں بدکار جنات جو ہیں وہ بیری کے درخت پر کبھی بھی نہیں رہ سکتے بیری کے درخت پر صرف اور صرف نیک جنات کا اثر بھی ہوتا ہے سایہ بھی ہوتا ہے اور بسیرہ بھی ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے بیری کے درخت کاٹنے والے پر لانت کی ہے اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے یہ ثابت ہے کہ بیری کے درخت کاٹنے والے پر اللہ تعالی نے لانت بھیجی ہے اور جس پر اللہ تعالی کی لانت ہو اس کا کیا کہنا ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص بیری کا درخت کاٹے گا اللہ تعالی اسے الٹے سر دوزک میں یعنی کہ جہنم میں ڈالے گا چھٹے عرش پر صدرہ کا درخت لگا ہوا ہے اور صدرہ کا مطلب ہوتا ہے معنی ہوتا ہے بیری کا درخت اور اس درخت کے ارد گرد اس درخت کے گرد و روح میں فرشتوں کا ہر وقت حجوم لگا رہتا ہے اور زمین سے فرشتے انسانوں کے نیک اور بدنیک عمال لے کر اس مقاموں تک پہنچتے ہیں اور اس مقام کو صدرت المنتحہ کہتے ہیں شاید آپ کو یاد ہو کہ میراج کے واقعے میں اپنی سنا ہوگا صدرت المنتحہ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ یا رسول اللہ میں اس مقام سے آگے نہیں جا سکتا مجھے کوئی اجازت نہیں ہے اگر میں نے ایک قدم دی آگے رکھا تو میں جل جاؤں گا میرے پر جل جائیں گے آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں اور سردار ہیں تو آپ اپنی شان کے مطابق آگے تشریف لے جائیے مجھے آگے جانے کی کوئی اجازت نہیں ہے مولانا مادودی کی صورت نجم کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ صدرت المنتحہ یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوسری مطبع ملاقات ہوئی تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مردوں کو بیری کے درخت کے پتوں کے پانی سے غسل دیا کرو تو اس کی عظمت اور شان آپ خود دیکھ لیں کہ بیری کے درخت کے پتے کتنے بابرکت اور مفید ہوتے ہیں یہ روحانی طور پہ بھی اس کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے اور جسمانی طور پہ بھی یہ بہت مفید ہوتے ہیں بیری کے پتے جو ہوتے ہیں دراصل اس کے پانی سے اگر غسل کیا جائے تو اچھی طرح صفائی ہو جاتی ہے اور میل کچین اور جسم جو ہے وہ جلدی خراب نہیں ہوتا بلکہ صفائی ہو جاتی ہے اور اسے جراسیم جو ہیں ان سے اچھی طرح یہ جسم پاک ہو جاتا ہے صاف ہو جاتا ہے تو اب خود آپ دیکھ لیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو کہ عام چیز نہیں ہے تو اگر مردوں کو نہلانے کی تلقین کی جا رہی ہے تو پھر اس سے زیادہ قمتی تو زندہ لوگ ہوتے ہیں ان کو تو زیادہ اس چیز کی ضرورت ہے تو زندہ لوگوں کو بھی بیری کے درخت کے پتوں سے اگر نہلائے جائے تو ایک تو جسمانی طور پر وہ جسم جو ہے فریش ہو جاتا ہے اور اس کی صفائی بہترین ہو جاتی ہے اور روحانی بھی اس کے بہت بڑے زیادہ اس کے فیوید ہیں جیسے کہ اگر کسی کو نظر بد لگ جائے یا جادو کا اثر ہو جائے تو یہ گرنٹی اس بات کی ہے یہ شرطیاں اس کا علاج ہے کہ بیری کے پتے لے کے بیری کے درخت کے پتے لے کر اس کو پانی میں آپ اچھی طرح اوبال لیں پھر اس پانی کو آپ نورمل کر لیں کہ نہ زیادہ وہ گرم ہو جس سے جسم جو ہے وہ جل جائے اس کو فریش کر لیں اس کو پانی کو پتوں سے علا کر لیں فیلٹر کر لیں اس کو پھنے لیں اچھی طرح سے اور اس پانی سے آپ وضو کریں اچھی طرح وضو کرنے کے بعد تھوڑا سا پانی آپ پی لیں اور اس کے بعد اس سے اچھی طرح حسل کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اگر اس کو نظر بد لگی ہوئی ہے تو بھی اس کا اثر ختم ہو جائے گا اگر اس کو جادو یا جادو ٹونا جو بھی ہو اس کو اس سے بھی اس کو مکمل طور پر اس کو اس سے شفاہ مل جائے گی تو اس کا یہ مجرب طریقہ ہے کہ بیری کے پتوں سے آپ ہر ہفتے بعد نہائیں اگر ڈیلی نہیں ہو سکتا روزانہ نہیں نہا سکتے مشکل ہے تو ایک ہفتے میں اس کی عادت اور معمول بنانا چاہیے کہ ہفتے میں ایک دفعہ ضرور آپ بیری کے پتوں سے ضرور اور ضرور نہایا کریں اس سے ایک تو جسم کی مکمل طور پر صفائی ہو جاتی ہے کہ عام سابن سے اتنی صفائی نہیں ہوتی اتنی بیری کے پتوں کے پانی سے صفائی ہوتی ہے اور دوسرا یہ روحانی طور پر بھی علاج ہے بلکہ کچھ بزرگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کسی عورت کو بچے پیدا نہیں ہوتے بانچپن ہے تو اس کے لیے ایک بڑا زبردست نسخہ ہے کہ بیری کے کچھ پتے لے کر اس کو پانی میں اچھی طرح اُبالیں اور اس کو بھنڈا کر لیں اور اس میں اپنے دونوں ہاتھوں کو پانی میں ڈبولیں اور تین مرتبہ درود پاک پڑیں پھر اس کے بعد تین مرتبہ سورت فاتح پڑیں اس کے بعد پھر تین دفعہ سورت اخلاص کل ہو اللہ و حد پڑیں پھر تین مرتبہ سورت فلک پڑیں پھر تین مرتبہ سورت ناس پڑھ کے پھر تین مرتبہ درود پاک پڑیں اور اس پہ دم نہیں کرنا پھر اپنے ہاتھوں کو باہر نکال لیں اور اس پانی سے وضو کریں اور تھوڑا سا پی لیں اور اس کے بعد اس سے اچھی طرح غسر کر لیں تو یہ عمل آپ نے ایک تالیس ہفتے کرنا ہے تو انشاءاللہ تعالی اس کو اولاد پیدا ہوگی میری اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نظرِ بد جادو ٹونہ آفات اور یہ سب مصیبتوں سے بچائے رکھیں اور اپنی حفاظت میں رکھیں محفوظ رکھیں اور اللہ تعالی ہمیں اپنے احکامات اور حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق تعالی فرمائے اللہ حامل ناصر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ